نمسکر میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرڈا اور آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی کمپنیوں کی جن کے شیروں میں آگ لگی ہوئی ہے شیر بازار ان دنوں انگریزی میں زوم کر رہا ہے اور ہندی میں جھوم رہا ہے کچھ ہی کمپنیوں پر نظر ڈالے ہیں تو بہت سے لوگ ہاتھ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہائے ہم نے ان میں پیسہ کیوں نہیں لگا دیا اور لگایا بھی تو اتنا کم کیوں لگایا اور لگایا ہوتا تو کتنا اچھا رہتا اپنا سارا پیزہ لگا دیا ہوتا تو کتنا اچھا رہتا کون سی ہیں یہ کمپنیاں یوں تو ہر ایک کے پاس اپنی اپنی لسٹ ہوگی اس وقت تو جس سے بھی پوچھئے اس کے پاس ایسی کمپنیوں کی بڑی بڑی لسٹ ہوگی لیکن میں صرف تین کمپنیوں کی بات کروں گا پہلی ہے آئی ٹی سی جو پہلے انڈین ٹوبیکو کمپنی کے نام سے جانی جاتی تھی اب آئی ٹی سی لیمیٹیڈ اس کا اصلی نام ہے اوریجنل نام ہے کئی سال سے لگ بھگ پورا بازار اس کا نام لے لے کر آہیں بھر رہا تھا اور بازار میں سب سے زیادہ جوکس اور میمز اسی کے نام پر بنتے تھے کہ آئی ٹی سی ہے کہ چلتا نہیں لاکھ دم لگا لو دو سو دس بارہ سے اوپر جا کر نہیں دیتا تھا ایک بار دو بار دو سو بیس سے اوپر بھی گیا تو پھر واپس کچھ ہی سمیں پہلے ایک بڑا ویواد چھڑا تھا کہ دیش کے ایک بڑے میوچول فنڈ ایج دی ایف سی نے آئی ٹی سی بیج دیا ہے اور ایک دوسرے میوچول فنڈ پی پی ایف ایس نے آئی ٹی سی میں اور پیسہ ڈال دیا ہے تب ڈیبیٹ یہ تھی کہ ان دونوں میں سے کون سا فنڈ مینیجر زیادہ سمجھدار ہے وہ جس نے بیچا یا وہ جس نے خریدا حالت اتنی گمبھیر تھی کہ پی پی ایف ایس کی شیئر اولڈر میٹنگ میں صرف آئی ٹی سی پر ایک لمبا چوڑا پریزنٹیشن ہوا لیکن اب اگست سے اچانک اس نے رفتار پکڑی اور ایک مہینے میں یہ انیس پرسنٹ بڑھا ہے اور پچھلے صرف پانچ دنوں میں قریب دس پرسنٹ کی تیزی دکھا چکا ہے اس وقت بازار میں خبر گرم ہے بلکہ کہیں اٹکل گرم ہے کہ آئی ٹی سی کا ایمیزون کے ساتھ کوئی بڑا سمجھوتا ہونے جا رہا ہے اور ایمیزون اس کے ای کومرس کاروبار میں جو ان کے ای چوپال کاروبار ہے اس میں بڑا پیسہ لگانے کی تیاری میں ہے اگر ایسا ہوا تو پھر سمجھ لیجے کہ آئی ٹی سی میں ابھی تک جو تیزی دکھی ہے وہ صرف ٹریلر ثابت ہوگی اور فلم تو اس کے بعد آئے گی اور ایسی دوسری کمپنی ہے ایونیو سپر مارٹس اس کو آپ ڈی مارٹ کے نام سے زیادہ جانتے ہیں ڈی مارٹ سٹورز ہیں ان کے اس کے پروموٹر رادہ کسندھمانی شیئر بازار کے دگج نویشکوں میں گنے جاتے ہیں ویلیو انویسٹر کہلاتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں میں پیسہ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں برسوں چھوڑ کے رکھتے ہیں اور اس پیسے کو کئی گناہ کرتے ہیں اور ان کی اس ریٹیل چین کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے سٹور کرائے کی دکانوں میں نہیں چلتے کمپنی کا پچھتر پرسنٹ سے کچھ ہی کم حصہ خود دمانی کے پاس ہے یعنی لگ بھگ سیونٹی فور پوائنٹ سم پرسنٹ دمانی خود اپنے اون کرتے ہیں بچتا ہے پچیس پرسنٹ سے کچھ اوپر اس میں سے سولہ پرسنٹ دیسی ویدیسی انسٹیٹیوشنز کے آتوں میں ہے اور بچے ہوئے صرف دس پرسنٹ کے آس پاس شیئر ہی بازار میں گھومتے رہتے ہیں جن کی خرید بکری سے بھاؤ اوپر نیچے نہیں پہلے جب اس کمپنی کا آئی پیو آیا تھا تو کمپنی نے دو سو پچھانیبے سے دو سو نینیانبے کا پرائیز بینڈ رکھا تھا دو سو نینیانبے روپے کا شیئر ایلوٹ ہوا لیکن لسٹنگ کے دن ہی یہ شیئر چھ سو چار روپے پر کھلا یعنی دو گنے سے زیادہ اور اس وقت بھی جس نے خرید لیا یعنی ایک طرف تو بیچنے والے کو منافع ہوا کہ ہزار ڈبل کر لیا پیسہ جس نے خریدا اسے لگا بہت مہنگا خریدا لیکن جس نے خریدا وہ آج تک منافع میں ہی ہے ایک سال میں اس میں پچھلے ایک سال میں اس میں ایک سو اکتر پرسنٹ کا اچھا لیا ہے اور لسٹنگ کے بعد سے اب تک یعنی اس پورے چار سال کے پیریڈ میں یہ ساڑھے سات گناہ سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور جس کاروبار میں یہ کمپنی ہے ریٹیل کے دھندے میں اس پہ نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ تیزی کا سفر فیلحال تو رکنے والا نہیں ہے کیونکہ بھارت کے دنیا کے تمام بڑے کھلاڑی اسی باجار پر نظر رکھتے ہیں اور وہ اس کاروبار میں انٹری چاہتے ہیں اور اس لیے جو کمپنیاں یہاں اس دھندے میں چمک رہی ہیں ان کی ویلیو کم نہیں ہونے والی ہے بڑھے گی کتنا بڑھے گی اس کا حساب لگانا ابھی مشکل ہے تیسری کمپنی ہے ایک سرکاری کمپنی سرکاری کمپنیاں جن سے میرے جیسے لوگ عام طور پر دور رہتے ہیں لیکن یہ کمپنی شاید اسی لیے چمک بھی رہی ہے کیونکہ اپنے کاروبار پر اس کا ایک چھتر راج ہے منوپلی ہے دوسرا کوئی نہیں ہے مقابلے میں یہ ہے ریلوے کے ٹکٹ اور ٹرینوں میں کھانے کا انتظام دیکھنے والی کمپنی ہے IRCTC یعنی انڈین ریلوے کیٹرنگ اینڈ ٹوریزم کورپوریشن دو سال پہلے اس کمپنی نے چھے سو چھوالیس روپے پر یہاں بھی ہنڈر پرسنٹ جو پر کا فائدہ اور تب سے پھر یہ دیرے 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 بڑھ رہا تھا لیکن اس سال اپریل کے بعد سے اس میں تیزی کا ایک نیا دور شروع ہوا اور اگست میں کمپنی نے شیروں کو سپلٹ کرنے کا یا ایک شیر کو پانچ میں بانٹنے کا اعلان کیا دو روپے دس روپے کا ایک شیر ہے اس کا اس کو وہ دو دو روپے کے پانچ شیروں میں بانٹ دے گی اعلان آیا یعنی آپ کے پاس سو شیر ہیں تو آپ کے پانچ سو شیر ہو جائیں گے آپ کے پاس دس شیر ہیں تو اب وہ پچاس ہو جائیں گے سپلٹ کے نام سے عام طور پر شیر بھگتا ہے اور تب ہی سے آئی آر سیٹیزی کے شیر میں ایک طرح سے بلکل آگ لگی ہو یہ راکٹ ہو گیا ہے پچھلے چھے مہینوں میں اس کا شیر ساڑھے تین گناہ ہو چکا ہے صرف ایک مہینے میں اس میں پچاس پرسنٹ کا اچھال آیا ہے آپ کو ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ صاحب یہاں جائے گا وہاں جائے گا اس شیر میں اچھال کی ایک وجہ تو سٹاک سپلٹ کا اعلان ہے اور دوسرا یہ کی ٹرینیں دھیرے دھیرے کھل رہی ہیں اور جولائی سے ستمبر کے بیچ اس تین مہینے کے عوضی میں اس کوارٹر میں ٹکٹ بکنگ میں سو پرسنٹ کا اچھال آیا ہے ریلوے کے کام میں تو کمپنی کے مونوپولی ہے ہی لیکن ساتھ ہی اس نے فلائٹ کے ٹکٹ ٹور پیکٹ کی بکنگ ہوتل سب طرح کی چیزیں بک کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے تو یہ ماننے والے لوگ بھی اب بہت ہوتے جا رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جلدی ہی یہ کمپنی صرف بکنگ پلیٹ فارم نہیں رہ جائے گی بلکہ کہیں بڑی چیز بننے والی ہے یعنی پھر ایک نئے سرے سے اس کا ویلیویشن کرنا پڑے گا تو یہ رہی وہ تین کمپنیاں جن کے شیروں میں آگ لگی ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ آج بھی ان کے شیر خرید سکتے ہیں یہ لاکھ ٹکے کا سوال ہے اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی میرا جواب ہے کہ ہاں آپ خرید سکتے ہیں شرط صرف یہ ہے کہ آپ میں لمبے انتظار کا دہرے ہو اور چڑھاؤ کے ساتھ ساتھ اتار دیکھنے کی حمد بھی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جلدی ہی کافی فائدہ دیکھنے کو مل جائے جیسے ابھی بھاگے ہیں پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے میں ایسے اگلے ایک دو مہینے اور بھاگے تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ بھائی مزہ آ گیا مال نکل آیا کمائی بھی ہو گئی لیکن اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے بازار میں ایسا ہوتا ہے ٹریڈنگ کی صلاح دینے والے کہتے ہیں کہ ایسے میں سٹاپ لاؤس لگا کر چلنا چاہیے یعنی آج جہاں بہا ہو ہے مان لیجے پچھ پنسو کا بہا ہو ہے تو آپ ترپنسو پہ کر لیجے پانچہ جار پہ کر لیجے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آئی آر سٹی سی کا فور تھاؤزن نائنڈرڈ پر ایک اچھا سٹاپ لاؤس بنتا ہے وہاں لگا دیجئے کہ اگر اس سے نیچے جائے گا تو بیج دیں گے ورنہ وہاں تک آتا جاتا رہتا ہے تو فکر نہیں کریں گے لیکن آپ کو کرنا کیا ہے یہ صلاح آپ کو اس سے لینی چاہیے جسے آپ کی جیب کا پورا حساب پتا ہو اور جس کے ہنر پر آپ کو پورا بھروسہ ہو یعنی آپ کا بھروسے من پرسنل فائننس یا انویسمنٹ ایڈوائزر اسے ڈھونڈنا آپ کے لیے شاید سب سے ضروری ہوگا کیونکہ وہی آپ کا سب سے قیمتی انویسمنٹ ثابت ہوگا جب ایک بار آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی وقت کیا ہے بیزرڈا میں آج اتنا ہی اب اجازت دیجئے دنیواز نمسکار